اگر آپ آن لین جانے کی قرض سے اپنے سسٹم کا یا اپنے موبائل کا براوزر اون کرتے ہیں کیا آپ کو بھی ایسیس کی نظر آتی ہے اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ انٹرنیٹ اسنوال کے نئے گھر سے آلنین جاتے ہیں ان میں سے 93 فیصد کا انٹریکشن ایک سرچ انجن سے سٹارٹ ہوتا ہے اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک سرچ انجن کی دیجنل ورلڈ میں کتنی بڑی اہمیت ہے گوگل کے مطابق ہر مہینے صرف گوگل کے اوپر سو بلین سے زیادہ سرچیز ہوتی ہیں اور یہ دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے ساتھ ہی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ دنیا بھر میں جتنے بھی بزنسز ہیں وہ آلنین جاتے جا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آلنین یوزر ملنا نہ صرف سستہ بلکہ ٹارگٹیڈ اور گلوبل بھی ہے امیجن کریں کہ اگر ایک بزنس کو ایک شہر کے اندر آڈینس چاہیے تو کم از کم آٹھ سے دس برانچیز کو کھولیے پڑیں گی اور پھر وہ ایک حد تک آڈینس کو کور کر سکے گا لیکن اگر وہی برینڈ ڈیجیٹل پہ ایک ویب سیٹ لانچ کر دے تو نہ صرف وہ گلوبل بلکہ وہ فوراں اپنے پرڈٹ کی رسائی سب تک پہنچا سکے گا اور یہی وجہ ہے کہ دن با دن لاکھوں نہیں تو ہزاروں ویب سیٹ نئی بن رہی ہیں جن میں پرانے سے لے کر نئے بزنس تک اور جن میں بڑوں سے لے کر چھوٹے چھوٹے بزنس بھی آلنین ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں اور سب اپنی ڈیجیٹل پریزنس بنانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ بات انڈرشنڈ کرنا ضروری ہے کہ ڈیجیٹل پریزنس کے بغیر آنے والے وقت میں کوئی بزنس سروائیو نہیں کر سکے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گوگل یا باقی سرچ انجنس کس سرچ کے اگینسٹ کون سا ریزلٹ دکھائیں گے وہ یہ کیسے تائین کریں گے کہ کس کو نمبر ون پہ دکھانا کس کو نمبر ٹو پہ دکھانا اور کس کو پہلے پیج پہ نہیں دکھانا اس سب پروسیس کے پیچھے ان کا ایک الگوریزم کام کر رہا ہوتا ہے جو کچھ فارمولیز یا کچھ بنیادی قوانین کے تحت چلتا ہے اور ایز ان ایسی او ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہوتا ہے ایسے میں جہاں ایک طرف سرچز بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ایک طرف بزنسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو کیسے یہ تائین ہوگا کہ کس بزنس کو کس یوزر کے ساتھ ملائے جا سکتا ہے اس پرٹیکلر فیلڈ کے اندر ایک نئی پوزیشن کریٹ ہو چکی ہے جس کا نام ایسی او ایکسپرٹ کہلاتے ہیں بیسیکلی یہ وہ ایکسپرٹس ہیں یا یہ وہ لوگ ہیں جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں گوگل کیا کرتا ہے وہ کیسے انڈرسٹینڈ کرتا ہے ان بیزنسز کو یا ان ویبسیٹس کو اور وہ کیسے یوزر تک اپنے پیغام پہنچاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ کورس لانچ کیا ہے تاکہ آپ ایک ایسی او ایکسپرٹ بن سکیں اور آپ ان بیزنسز کو یا ان ویبسیٹس کو ہیلپ کر سکیں ان سرچز کے گینس رینک کرنے کے لیے جو لوگ سرچ کر رہے ہیں اور الٹیمیٹلی ان کو سیلز میں اور لیڈز میں ان کو گرو کرنے میں آپ ان کی مدد کر سکیں اس کورس کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ سرچ انجن کیا ہوتا ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے اس کے کیا کیا الگوریزمز ہیں اس میں بیزنسز کو کیا دیکھنا ہوتا ہے ویبسیٹ کیسے بنتی ہیں اور الٹیمیٹلی یوزر کیسے سرچ کرتا ہے یہ تمام سوالوں کے جواب آپ کو اس کورس کے اندر ہی ملیں گے اور نہ صرف آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ ایسی او کیسے کام کرتی ہے بلکہ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ ایسی او کو آپ اپنے بیزنس کے لیے یا اپنے کلائنٹ کے بیزنس کے لیے کیسے یوز کریں گے اور اس کو کیسے اپنی ویبسیٹس کو رینک کروائیں گے تاکہ آپ کو ٹارگٹ آڈینس مل جائے اس میں نہ صرف ہم بیزنس کی بات کریں گے بلکہ آپ کو ہم پریلانسنگ میں اپنی سرویسز فرام کرنے کے طریقے بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ بڑی بڑی ویبسیٹس کے اوپر جہاں پر اس کل کی بے انتہا ڈیمانڈ ہے آپ اس پہ جا کر اپنی سرویسز آفر کر سکتے ہیں یا آپ کسی کمپنی کے ساتھ جاب کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو پیسے کمانے میں مدد ملے گی اب سوال یہ بھی ہے کہ سرچ انجن اپنیزیشن ہوتی کیا ہے تو بیسیکلی سرچ انجن اپنیزیشن کا ہی پورا کورس ہے لیکن میں آپ کو بتاتا چلو کہ سرچ انجن اپنیزیشن بیسیکلی ایک پروسیس ہے جس کے تحت ہم کچھ عوامل پہ کام کرتے ہیں جو گوگل پسند کرتا ہے یا دوسرے سرچ انجنز ہمیں کرنے کو ریکمینڈ کرتے ہیں ان کے تحت ہم آلٹی میٹلی بیزنسز کو رینک کر سکتے ہیں اس میں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ اس میں تھوڑا بہت ٹیکنیکل پارٹ بھی ہے ٹیکنیکل پارٹ ضروری اس لیے ہے کہ ہم بعد جب الگوریزمز کی کرتے ہیں تو الگوریزمز بیسیکلی ایک ٹیکنیکل فیلڈ ہے اور جس کے تحت ہمیں ان کو سمجھنا اور ان کو کرنا ضروری ہے لیکن یہ ہرگز مشکل نہیں ہے آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ آپ کو میرے ساتھ ہر ٹاپک کو ایک ایک کر کے سمجھتے جانا ہے جیسے جیسے آپ اس کو سمجھتے چلے جائیں گے آپ اس کو لکھتے چلے جائیں اس پر نوٹس بنائیں اس کو مزید ریسرچ کریں اس پر مزید نولیج حاصل کریں تاکہ آپ کو وہ پوائنٹ کلیر ہو جائیں لیکن اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کے لئے کچھ مشکل ہو رہا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو دی جی سکلز کی ایک ماہی ٹیم آپ کے لئے اویلیبل ہوگی جو نہ صرف آپ کے سوالوں کے جواب دے گی بلکہ آپ کو ہیلپ کرے گی کہ کس طرح سے آپ کو اس کورس کو سیکھنا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک کورس میں تقریباً دس سالوں سے پڑھا رہا ہوں اور مختلف یونیورسٹری ہمیں پڑھانے کے تجربے کے بعد میں آپ کو ایک ریفرنس دے سکتا ہوں کہ ایک پروجیکٹ جو ہم نے ورلڈ بینک کے ساتھ کیا تھا ہم نے ٹیفٹا جو کہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہیں اس میں ہم نے دو کلاسز پڑھائی ایک میلز کو اور ایک فی میلز کو ان کا ریزلٹ یہ تھا کہ ان میں سے وہ بچے بسیکلی پانچ سو سے پندرہ سو ڈالر کمانے میں کامیاب ہوئے اس کورس کے بعد اور نہ صرف وہ اس کو پیسے کمارے ہیں بلکہ وہ یہی کورس یا اس طرح سے آگے وہ ٹرینر بن کے دوسروں کو بھی سکھا رہے ہیں تو یہ آپ بھی کر سکتے ہیں آپ نہ صرف پیسے کما سکتے ہیں بلکہ آپ اس کو اتنا سکھ سکتے ہیں کہ آپ آگے گروہ کرے اور میں بھی دوسروں کو بھی سکھائے شرط یہ ہے کہ آپ کو میرے ساتھ چلتے ہوئے آپ کو اس کو سیکھنا ہے کیونکہ یہ ہر کوئی نہیں کر سکے گا صرف یہ وہی کر سکے گا جو محنت کرے گا اور جو ڈیڈیکیٹلی اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کورس کو نہ صرف سیکھیں گے بلکہ اس کو سیکھنے کے بعد آپ مزید ڈینچر مارکننگ میں اپنے سکلز انہمس کریں گے کیونکہ یہ فیوچر ہے اور اس کی آج تو بہت ڈیمانڈ ہے لیکن آنے والے وقت میں اس کی ڈیمانڈ مزید بڑھے گی کم نہیں ہوگی